اس پائے کر اپنے جذب کو خوائے کر اس پائے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو آپ کو یاد ہے پچھلی لیکچر میں میں نے کہا تھا کہ ہمارا جتنا بھی چپٹر ون ہے وہ ختم ہوا جیل آخری ٹاپک تھا آج ہم ایکسرسائز کے کچھ کوئسنز جو رہ گئے تھے ویسے الحمدللہ ہم نے جتنے بھی ٹاپکس کیے ان کے ساتھ ساتھ ہی ہم نمیریکل کرتے گئے ان کے ساتھ ہی شورٹ کوئسنز کرتے گئے ہم نے ایکسرسائز کا ایک ایک قصہ ساتھ ساتھ ہی حل کر لیا تھا لیکن آج ہم نے کچھ ایم سی کیوز ہیں وہ ہم نے ٹیسٹ ون کے اندر بھی ڈسکس کیے تھے اور کچھ ایم سی کیوز جو رہ گئے تھے آج وہ ڈسکس کریں گے ٹروال فال جو وہ ڈسکس کریں گے ایمٹی سپیسیز ہیں فلاندہ بلائنگز ہیں وہ ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ دو تین شورٹ کوئسنز رہ گئے تھے وہ ڈسکس کریں گے آئیں ہم آج ایکسرسائز دیکھیں گے چپٹر ون کی تو سیلیکٹ دہ مور سیٹیبل آنسر ہم نے سب سے پہلے ایم سی کیوز کرنے ہیں پہلے ایم سی کیوز دیکھئے ٹیسٹ ون میں میں نے ڈسکس کیا تھا آئیسو ٹاپ کون سی شہر میں ڈیفر ہوتے ہیں جی بے شک ایسی پروپرٹیز میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جو پروپرٹیز ڈیپینڈ کرتی ہیں کس کے اوپر میسز کے اوپر لہٰذا یہاں پہ آنسر کون سا ہوا اے ہوا کیونکہ ایسی پروپرٹیز جو میس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کیونکہ آئیسو ٹاپ ہوتے ہی کون ہیں جن کے اٹامیک نمبر تو سیم ہوتے ہیں لیکن میس ڈیفرنٹ لہٰذا میس ڈیفرنٹ تو میس کے اوپر جو پروپرٹیز ڈیپینڈ کرتی ہیں وہ پروپرٹیز بھی کیا ہوں گی ڈیفرنٹ ہوں گی سیکنڈ ایم سی کیو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس سیکنڈ ایم سی کیو دیکھتے ہیں ہمارے پاس which of the falling statement is true ان میں سے کون سی بات درست ہے تو یاد رہے یہ ہمارے پاس یہ تھوڑا سا میں نے چینج کیا ہے ایم سی کیو کو کیونکہ وہ جو بات درست ہے وہ سی بنتی ہے آسٹاپس with even atomic masses and even atomic number are comparatively abundant یہ جو relative abundance والا ٹاپک پڑھا تھا میں نے اس کے اندر بھی یہ لائن بتائی تھی کیونکہ یہ محمل لائن لکھی ہوئی تھی ایکسرسائز میں اس لیے اسے تھوڑا سا چینج کیا ہوا ہے اور اس لیے اس statement کے مطابق جو آنسر سی بنتا ہے کہ جن کے even atomic number ہوں even mass ہوں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ ایم سی کیو ہے کمانی elements have fractional atomic masses this is because یہ بھی test 1 کے ایم سی کیو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ زیادہ تر ایسے آسٹاپس جو 20 mass ہے نیون کا 21 ہے 22 ہے پھر ہم ان کو کیا کرتے ہیں آسٹاپس کو ان کی relative abundance کے ساتھ ملٹیپلائے کرتے ہیں اور پھر جب masses کو abundance سے ملٹیپلائے کر لیا پھر پلس کر کے ہم ان کی 100 پر divide کر کے average نکالتے ہیں لہٰذا جو average atomic mass نیون کا ہے 20.18 یہ کسی ایک آسٹاپ کا mass نہیں ہے بلکہ یہ تینوں آسٹاپ کا average لیا ہوا ہے اور یہ کیسے average لیا ہوا ہے بھلا ان کے relative abundance سے multiply کرنے کے بعد مطلب یہ ہوا کہ جو masses ہوتے ہیں وہ relative abundance کے حساب سے ہوا کرتے ہیں تو اس کے مطابق جو answer ہوا وہ کون سا ہوا ڈی ہوا اس کے بعد ہمارے پاس 4 mcq دیکھتے ہیں کہ mass of 1 mole of electron is تو یہاں پہ ہمارے پاس 0.55 mg miligram یہ answer ہے بی والا یہ کیوں answer ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک لیکٹرون کا mass میں نے سامنے لکھ دیا ہے 9.10 انٹرین کے پار minus 31 kg ہوتا ہے یہ ایک لیکٹرون کا mass ہے تو اگر ایک لیکٹرون کا mass اتنا ہے تو 1 mole mean ایوو گیٹو کا کتنا ہوگا یہ جتنا mass ہے اسے ہم کیا کریں گے multiply کر دیں گے کس کے ساتھ ایوو گیٹو کے ساتھ جب ایوو گیٹو کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ answer کس میں آئے گا کلو گرام میں تو ہمیں mili میں convert کرتے وقت اس کا answer کیا ملے گا 0.55 mili گرام ملے گا اس کے بعد ہمارے پاس 5 mcq ہے کہ 27 gram aluminium کے ملی اکٹر کمپلیٹ with how much mass of O2 کہ 27 gram aluminium کے کتنے O2 کے ساتھ ملیں گے تو آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ 27 gram aluminium کے کیا چاہتے ہیں اچھا دیکھیں درہ ہمارے پاس ہم بات ہمیشہ شروع کرتے ہیں کہاں سے مل سے اور مل پر ختم کرتے ہیں یہ میں نے لیکچز میں بار بار بتایا بار بار بتایا balance chemical equation میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہے balance equation کہتی ہے کہ اگر ہمارے پاس aluminium کے چار مل ہوں تو oxygen کے تین مل چاہیے تو ایک مل کے لیے کتنے چاہیے ہوں گے بھلا اس تین کو چار پہ divide کر دیجئے لیکن ہمارے پاس aluminium کے ایک مل کا میس کتنا ہوتا ہے بھلا 7 ہوتا ہے مطلب یہ ایک مل سے یہ جو جواب آیا ہے 3 by 4 یہی مل ہیں O2 کے جو ہمیں چاہیے 27 gram کے لیے تو یہ جو مل نکلیں گے یہاں پہ جو مل آئیں گے oxygen کے ہم ان مل سے کیا کریں گے میس نکالیں گے اور وہ میس کیسے نکالیں گے مولر میس سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد مطلب یہ جو مولز آئے ہیں انہیں میس نکالتے وقت مولر میس سے ملٹیپلائی کر دیں گے اور O2 کا میس کتنا ہوتا ہے 32 gram پر مول ہوتا ہے تو آنسر جو آئے گا ہمارے پاس نیکس دیکھیں ہمارے پاس یہ آنسر لکھے ہوئے ہیں ان میں سے جو آنسر بنے گا وہ 24 gram oxygen کا بنے گا تو D آنسر ہوگا اسے کیوں ہے کہ ہمارے پاس نمبر آف مولز آف کاربن اکسائیڈ which contain 8 gram آف oxygen اب ہمیں oxygen دی ہوئی ہے oxygen کو ہم نے کہاں لکھنا ہے left side پہ اور معلوم کیا کرنا ہے کاربن سائیڈ اسے کہاں لکھنا ہے right side پہ تو آئیے کیا کرتے ہیں کہ کاربن اور اکسیڈ کو ملائیں تو کیا بنتا ہے کاربن اکسائیڈ بنتا ہے تو اگر دیکھیں کہ یہاں پہ او ٹو کا میس کتنا ہوگا یہ تھرٹی ٹو گرام ہوگا تو اٹیز ایکول ٹو ون مول تو سمپل کہیں تھرٹی ٹو کا اگر میں ہاف کروں تو کیا بنے گا سکسٹین گرام آپ کے آسانی کے لیے تو یہ کیا بن جائے گا ہاف مول بن جائے گا تو اگر اس کا مطلب سکسٹین کا اور ہاف کریں ایٹ گرام کر دیں تو ایٹ گرام اکسیڈن کے لیے اس کا اور ہاف کر دیں اے ہوا ہمیں جو معلوم کرنا ہوتا ہے اسے رائٹ سائیڈ پہ لکھ لیتے ہیں اور جو دیا گیا ہوتا ہے اسے ہمیشہ لیفٹ سائیڈ پہ لکھ لیتے ہیں آج یہ سیون ایم سی کیو دیکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ نمبر آف مالیکولز کس کے اندر موجود ہیں تو آپ کو یاد ہوگا نمبر آف مالیکولز کیسے نکالتے ہیں جتنے مول ہوں اسے ایوگیڈو سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ سب کے مول نکالیں گے کیسے مول نکالیں گے میس جو دیا ہوا ہے اسے مولر میس پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو سب سے پہلا آنسر بنے گا کہ 3.6 گرام اسے 18 مولر میس پہ ڈیوائیڈ کیجئے تو نمبر آف مالز نکلائیں گے اس کے بعد جو میسیز ہیں آپ انہیں مولر میس پہ ڈیوائیڈ کریں گے مولر میس بھی لینے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا مثال لیجئے بی پارٹ میں سی ٹو ہے تو کاربن کا بارہ ہوتا ہے بارہ کو دو سے ملٹیپلائے کریں گے ہائیڈوجن پانچ ہیں تو ایک کو پانچ سے ملٹیپلائے کریں گے اکسیجن ایک ہے تو سولہ ہائیڈوجن پھر ایک آگئی تو پھر ایک یہ مولر میس بن جائے گا میس اوور مولر میس ایسے ہم کریں گے تو نمبر آف مالز آ جائیں گے جو نمبر آف مالز آئیں گے نمبر آف مالز نکال کے چیک کریں گے نمبر آف مالز جس کے زیادہ ایوور گیڈو سے ملٹیپلائے کرنے کے بعد نمبر آف مالیکلز بھی آئیں گے زیادہ تو یہاں پہ جو آنسر بنے گا وہ اے بنے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایٹ ایم سی کیو ہے کہ ون مول آف ایس او ٹو کنٹینز ایک مول ایس او ٹو کا اچھا ایک مول مین ایوور گیڈو مالیکلز ہیں تو یہاں پہ آپ چیک کریں اس نے سب سے پہلی سٹیٹمنٹ میں کہا ایوور گیڈو ایٹمز آف اکسیجن جھوٹ بولتا ہے کیونکہ او ٹو ہے دو سے ملٹیپلائے کرنا پڑے گا اس کے بعد ہمارے پاس کہتا ہے ایٹ پونڈ ون یہ مالیکلز ایس او ٹو کے غلط بتائے ہوئے ہیں کیونکہ ایوور گیڈو ہیں تو ایٹ لکھا ہوا ہے سی پارٹ دیکھیں اندرہ کہتا ہے ایوور گیڈو ایٹمز آف سلفر بے شک ایک مولمین ایک مالیکیول جو ہمارے پاس ایس او ٹو کا ہے اس میں ایک سلفر ہے تو نمبر آف پارٹیکلز اگر ایوور گیڈو کر دیں تو اس کے اندر سلفر کتنے ہوں گے وہ بھی ایوور گیڈو ہی ہوں گے مطلب ایک ایس او ٹو کو ذرا غور سے دیکھیں اس میں سلفر کتنے ہیں ایک تو ایوور گیڈو میں کتنے ہوں گے ایوور گیڈو لہذا آنسور کون سا ہوا سی والا ہوا اس کے بعد ہمارے پاس نائن والا ایم سی کو دیکھتے ہیں کہ دی والیوم اکپائٹ بائی ون پوائنٹ فور گرام آف این ٹو اگر ون پوائنٹ فور گرام آف این ٹو دیئے ہوئے ہیں نائٹروجن کے ایس ٹی پی پہ والیوم پوچھا ہوا ہے تو یاد رہے جو معلوم کرنا ہے اسے رائٹ سائڈ پر لکھ لیجئے جو دیا ہوا ہے اسے کہاں لکھ لیجئے لیٹ سائڈ پر لکھ لیجئے تو ہمارے پاس میس دیا ہوا ہے تو میں لکھ لیتا ہوں نائٹروجن کا میس ٹوانٹی ایٹ ہوتا ہے این ٹو مطلب ایک این کا میس فورٹین ہوتا ہے تو این ٹو کا میس کتنا ہوا ٹوانٹی ایٹ ہوا اگر ٹوانٹی ایٹ گرام این ٹو کے ہوں تو والیوم کتنا ہوتا ہے ایک مول اس ٹی پی پہ ہمیشہ والیوم رکھتا ہے ٹوانٹی ٹو پوائنٹ فور والن فور یہاں پہ لکھوں گا ٹوانٹی ٹو پوائنٹ فور ون فور ڈیسی میٹر کیوب یہ ہمارے پاس سٹینڈرڈ بال لکھی ہوئی ہے کہ ایک مول نیٹوجن کا اٹھائیس گرام جو ہوتے ہیں وہ ٹوانٹی ٹو پوائنٹ فور ون فور ڈیسی میٹر کیوب ہوتا ہے والیوم تو اگر میں کہوں کہ یہ ہمارے پاس اس کا ہاف کر دیجئے چودہ گرام کر دیجئے فورٹین گرام ایزی کوٹ کیا آ جائے گا ٹوانٹی ٹو زیرو سیون آ جائے گا اور اگر میں اسے ٹین پہ ڈیوائیڈ کر دوں مطلب ون پوائنٹ فور گرام کر دوں تو ایز ایکول ٹو ون پوائنٹ ون ٹو زیرو سیون کرنا پڑے گا لہٰذا آنسر کیا بنے گا ون پوائنٹ ون ٹو تو یہ آنسر لکھا ہوا ہے کیوں بھلا کیونکہ میں نے بالکل سٹینڈرڈ بال لکھی ہے کہ اٹھائیس ایز ایکول ٹو بائیس ہے تو اٹھائیس کا ہاف کریں تو بائیس کا بھی ہاف کر دیں تو فورٹین چودہ کو آپ دس پہ ڈیوائیڈ کیا تو ادھر گیارہ کو بھی آپ نے جو ویلیو دی ہے الیون پوائنٹ ٹو زیرو اس کو بھی میں نے دس پہ ڈیوائیڈ کر دیا تو آنسر کون سا بنا ون پوائنٹ ون ٹو والیوم بنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ٹین والا ایم سی کیوں ہے کہ لیمٹنگ ریاکٹنٹ کون ہوتا ہے سب سے لاسٹ جیل ٹاپک سے پہلے سیکنڈ لاسٹ ٹاپک تھا وہ لیمٹنگ ریاکٹنٹ کا ٹاپک تھا آپ کو یاد ہے اس میں ہم نے کہا تھا کہ لیمٹنگ ریاکٹنٹ وہ ہوتا ہے جو جلدی ختم ہو جاتا ہے اور اس وقت پروڈکٹ بننا بند ہو جاتی ہیں اماؤنٹ آف پروڈکٹس جب بند ہو جاتی ہیں ریاکٹنٹ سٹاپ ہو جاتا ہے مطلب پروڈکٹس کو کنٹرول کرتا ہے کون لیمٹنگ ریاکٹنٹ تو جو سب سے آخری سٹیٹمنٹ دیکھئے give the minimum amount of product بے شک جب لیمٹنگ ریاکٹنٹ ختم ہو جائے گا اس سے پروڈکٹ بننا بند ہو جائے گی اس سے پروڈکٹ ہمیشہ کم بنتی ہے وہی ہم جب لیمٹنگ ریاکٹنٹ کی شنات کرتے تھے تین پوائنٹس آپ کو یاد ہیں جب میں نے کہا تھا کہ لیمٹنگ ریاکٹنٹ کی شنات کرتے وقت نمبر آف موز نکالیا کس کے پھر نمبر آف موز نکالیا کس کے پروڈکٹس کے پھر ہم چیک کریں گے ایک ریاکٹنٹ سے پروڈکٹ کتنے بنتے ہیں دوسرے ریاکٹنٹ سے پروڈکٹ کتنے بنتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ جس ریاکٹنٹ سے پروڈکٹ کم بنتے ہیں وہ ریاکٹنٹ ہے تیسرا پوائنٹ شاید آپ کو یاد ہو تو یہاں پہ آنسر کون سا ہوا اس کے بعد ہمارے پاس یہ آنسرز میں نے آپ کی آسانی کے لیے ایک بار پھر لکھ دی ہیں سامنے تاکہ آپ کو یاد رہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس کچھ ایمٹی سپیسیز ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے یونٹ آف ریلیٹیو آٹومک میس جی بے شک ریلیٹیو آٹومک میس کا یونٹ کیا ہوتا ہے ای 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 یو ہوتا ہے آپ نے دو آلوں کے نام پڑے تھے اگر آپ ان میں سے ایسٹرن کا نام لکھ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے فینومن آف آئیسو ٹاپس واس فرسٹ ڈسکورڈ بائی آئیسو ٹاپک کس نے بتایا تھا آئیسو ٹاپس والے ٹاپک میں آپ جائیں تو آپ کو بتایا تھا میں نے اس کا نام تھا سوڈی یہ لیں میں نے سوڈی کا نام لکھ دیا ہے اس کے بعد فورت والے دیکھتے ہیں ایمپیریکل فارمولا کین بی ٹیٹرمائنڈ بائی کمبسٹن انالیسیز بے شک آپ نے ٹھیک کہا کہ جب کسی چیز کو جلایا جاتا ہے اندر سے ان کی پرسنٹیز پتہ لگتی ہے کاربن کتنے پرسنٹ ہائیڈوڈن کتنے پرسنٹ آکسیجن کتنے پرسنٹ تو ان کمپاؤنڈز کا ہم ایسے چک کرتے تھے جن کے اندر کاربن اور ہائیڈوڈن ہوتے تھے تو یہاں پہ پہ پہلے میں کیا لکھ دیجئے کاربن اور دوسری کا پہ کیا لکھ دیجئے ہائیڈوڈن کیونکہ اورگینک کمپاؤنڈز جن میں کاربن اور ہائیڈوڈن اور آکسیجن ہوتے ہیں ہم ان کو جلا کے کیا کرتے ہیں ایمپیریکل فارمولا فائنڈ کرتے تھے لہٰذا صرف کاربن اور ہائیڈوڈن بھی ہو تو ہم ان کا ایمپیریکل فارمولا فائنڈ کر سکتے ہیں کمپسٹن انالسز کے ذریعے پانچوں دیکھئے ہمارے پاس ایمپیریکل فارمولا فائنڈ کرتے تھے یاد ہے تھوڈ در پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ کون ہوتا ہے لیمٹنگ رییکٹنٹ جو ہمارے پاس کنٹرول کرتے ہیں اماؤنٹ آف پروڈکس کو کیوں کیونکہ وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے لیمٹنگ ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے تو جب وہ ختم ہو جاتا ہے پروڈکٹ بننا بھی بن ہو جایا کرتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس سکس دیکھتے ہیں کہ وان مول آف گلوکوز ہیز ایٹمز آف کاربن ایٹمز آف آکسیجن ایٹمز آف ہائیڈوڈن کتنے کاربن کے کتنے ہیڈوجن کے کتنے آف اکسیجن کے ایٹم ہیں تو یاد کریں سی 60 ایک مالیکول کو گلوکوز کو ضرور سے دیکھیں ایک مالیکول کے اندر کاربن کتنی ہیں چھے ہیں چھے ایک مالیکول میں ہیں تو ایک ایوو گیڈو جو ہوتے ہیں مالیکول وان مول میں ایوو گیڈو ہوتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے وان مول وان مول اب میں لفظ ختم کر کے آپ کے ذہن میں صرف ایک بات بتھا رہا ہوں کہ ایوو گیڈو ون مول ایز ایکل ٹو ایوو گیڈو اس کا مطلب یہاں لکھا ہے ون مول اف گلوکوز تو میں اسے مان لیتا ہوں ایوو گیڈو لہٰذا ایوو گیڈو ایک مالیکیول میں کاربن چھے ہیں تو ایوو گیڈو میں کتنی ہوں گی اس ایوو گیڈو کو چھے سے ملٹیپلائی کر دیجئے لہٰذا یہاں پہ کیا آئے گا سکس انٹو ایوو گیڈرو ہمیں کیا کرنا پڑے گا سکس انٹو ایوو گیڈرو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا پڑے گا سی سکس ایچ ٹوالو ٹوالو لکھا ہوئے نا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایک مالیکیول میں بارہ ہرڈو جن ہے تو ایوو گیڈو میں کتنی ہوں گی بارہ سے ملٹیپلائی کر دیجئے تو ہم کیا کریں گے ٹوالو انٹو ایوو گیڈرو اس کے بعد ہمارے پاس سیون پور گرام آف میتھین ایٹ زیرو ڈگری اور ایٹی ایم پریشر مالیکیول آف میتھین چار گرام دیئے ہوئے ہیں اس کا آنسر آپ نے نکالنا ہے کیسے نکالنا ہے بھلا جو میس دیا ہوا ہے نمبر آف مالیکیولز کیسے نکالتے ہیں میس آور مولر میس جتنا میس دیا ہے نیچے اس کا مولر میس یہ کیا نکلائیں گے مولز اسے ملٹیپلائی کر دیں کس سے ایوو گیڈرو سے تو یہ کیا نکلائیں گے ٹوٹر نمبر آف مالیکیولز ایک شئے میں جتنے مول ہوتے ہیں اسے آپ ایوو گیڈرو سے ملٹیپلائی کر دیں تو نمبر آف پارٹیکلز نکلائیں گے یاد رہے ایک مول میں ایوو گیڈرو مالیکیول ہوتے ہیں تو جتنے مول ہوں گے ایوو گیڈرو سے ملٹیپلائی کر دیں ٹوٹر مالیکیول نکلائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں چار گرام دیئے ہیں تو میں نے کہا میس آور مولر میس اسے مول کو میں نے ایووگیڈو سے ملٹیپلائی کر دیا ایٹ والا ہمارے پاس ایمٹی سپیسیز دیکھتے ہیں تو فرین در بلینک ہمارے پاس سٹرائکو میٹی کالکولیشن سکین بھی پرفارم جی سٹرائکو میٹی کا پرفارم کی جا سکتی ہے بے شک تب پرفارم کی جا سکتی ہے سٹرائکو میٹی ہم نے کہا تھا وہ برانچ ہے کمیسٹی کی جو ڈیل کرتی ہے کس کے بارے میں ریاکٹنٹس اور پروڈکٹس کی کوانٹیٹی کے بارے میں انہا بیلنس کیامیکل ایکویشن کوانٹیٹی کا تعلق بتاتی ہے ریاکٹنٹس اور پروڈکٹس میں تو یاد رہے ہمارے پاس یہ اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک ہم کوانٹیٹی کے لیے لا آف کنزرویشن آف میس کو عبی نہیں کرتے تو لہٰذا یہاں پہ لا آف کنزرویشن آف میس لکھیں گے میں نے ہنٹ لکھ دیا ہے لا آف کنزرویشن آف میس عبی کیا جاتا ہے سٹارکیومیٹی کے دوران یہ میں نے آپ کو ٹوپی کے دوران بھی بتایا تھا اس کے بعد ہمارے پاس کہتا جناب بتائیے بات غلط ہے یا صحیح ہے ہم بتاتے ہیں کہ سب سے پہلی بات ہے کہتا ہے نیان کے تین آئیسوٹاپ ہیں لبکہ چوتھے کا ہمارے پاس جو میس ہے وہ ٹوانٹی پوائنٹ ون ایٹ ہے غلط بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے یہ غلط بات ہے کیوں غلط بات ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے نیان کے آئیسوٹاپ ہی تھری ہوتے ہیں فورتھ کا لفظ پڑھتے ساتھ آپ اس کے آگے کروس لگا سکتے ہیں ایمپیریکل فارمولا گیفز دا انفرمیشن آباؤڈ دا ٹوٹل نمبر غلط بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے جی جنابِ آلی وہ ٹوٹل نمبر بتانے مالا تو مولیک ادھر فارمولا ہوتا ہے ایمپیریکل فارمولا تو سیمپلیسٹ ہول نمبر ریشو بتاتا ہے بیٹوین دا ایٹمز لہذا ہم کیا کہیں گے یہ غلط بات لکھی ہے اس کے بعد تھرڈ جب ہم نے ایک چیز کو جلایا تھا جلا کے اسے کاربن ایک ایسی شئے جس میں کاربن اور ہائیڈوجن تھے اکسیجن تھی ہم نے اسے جلا کے اسے کاربن سائٹ میں وارٹر میں کنورٹ کیا یاد کریں کمبسٹن انالسیز والا ٹوپک تو وہ جب کاربن سائٹ آگے جا رہی تھی وارٹر آگے جا رہا تھا وہاں پہ ایم جی سیلو فور ٹوائس تھا اس نے کیا کیا تھا وارٹر کو جذب کر لیا تھا یہ بات اس کی بالکل درست لکھی ہوئی ہے اس کے بعد فورٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں مالیکولر فارمولا is the integral multiple of empirical formula and جی بات ٹھیک ہے کہ مالیکولر فارمولا is equal to کس کے empirical formula multiplied by small n کے n mean ایک نمبر تھا لہذا اس نے کہا and the integral multiple can never be unity جھوٹ بولتا ہے وہ n ایک ہو سکتا ہے وارٹر h2o اس کے small n کی value کتنی ہے one کیوں وارٹر کا مالیکولر فارمولا بھی یہی ہے empirical formula بھی یہی ہے مطلب کیا n کی value unity ہے one ہے methane ch4 کیا اس کا empirical formula ہے یہی empirical formula ہے یہی مالیکولر فارمولا ہے اسی طریقے سے ہم کہیں گے کہ یہ بات غلط ہے اسی طریقے سے آپ کے ایسے compounds carbon dioxide ہیں ان کی بھی unity number one ہوتا ہے پانچوں پوائنٹ دیکھیں گے number of atoms in 1.79 gram of gold and 0.023 gram of sodium are equal جھوٹ بولتا ہے یہ کوئی ایک مول کا mess نہیں لکھا ہوا آپ ان کے masses کو آپ mass سے over molar mass سے moles نکالیں ایووگٹ اسے multiply کریں atoms same نہیں آئیں گے اس کے بعد ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس six point ڈکھا ہوا ہے کہتا ہے جناب molecules ہیں carbon monoxide ہے nitrogen ہیں ان دونوں کے ہمارے پاس particles molecules جو ہیں ان کے اندر same ہے number of electrons in the molecules آپ ان کے جب electron نکالیں گے تو وہ بالکل same آئیں گے one miligram of same electron رکھتا ہے بے شک آپ ان کے کیا کریں ان کے masses over molar mass کی بجائے direct آپ صرف ایک کام کریں ایک اینڈ کے electron سامنے لکھیں پھر ایک اینڈ کے electron سامنے لکھیں ایک اینڈ میں electron کتنے ہوتے ہیں یاد رہے آپ کو ایک اینڈ میں سات electron ہوتے ہیں دوسرے میں کتنے ہوتے ہیں سات ہوتے ہیں تو آپ direct بھی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ بات درست لکھی ہوئی ہے اگر calculation کرنی ہے تو پھر سارے message نکالیے message نکالنے کے بعد electron کے message نکالنے کے بعد آپ ان کی تعداد نکالیں گے seven point لکھا ہے کہتا جناب avogado hypothesis applicable to all type of gases جھوٹ بولتا ہے avogado کی بات صرف سچی ہوتی ہے ideal چیزوں کے لیے یہاں پھر اس نے non-ideal collapse بھی لکھ دیا ہے اس کے بعد کہتا ہے actual yield of chemical reaction may be greater جھوٹ بولتا ہے جب ہم لیب میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت actual yield اکثر mostly 99.9 تو آ سکتی ہے لیکن زیادہ نہیں ہو سکتی theoretical سے ہمیشہ کم ہوتی ہے یہ yield والی topic میں میں نے آپ کو short question بتایا تھا کہ actual yield ہمیشہ less ہوتی ہے کس سے theoretical yield سے یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس میں نے آپ کی آسانی کے لیے سامنے answers لکھتی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کچھ short questions جو رہ گئے تھے باقی الحمدللہ ہم نے سارے short questions سارے long questions سارے topics کے ختم کیے ہیں یہ exercise بڑی important ہے chapter one کی آپ نے ایک دفعہ سارے lectures کو غور سے سننا ہے جو exercise questions ہیں اس کی الگ سے آپ نے ایک note book بنانی ہے اور تمام exercise questions کو علیدہ کر لیں اور lectures کی اسے علیدہ کر لیں تاکہ آپ کے access آپ کے پاس as a note save ہو جائے تو یہاں short questions جو ہمارے تین رہتے تھے وہ دیکھتے ہیں تو یہاں short question number 25 کا رہتا تھا چوتھا short question کہتا ہے H2S4 react 2 mol N.O.H. کے ساتھ جی بے شک H2S4 اگر ایک mol ہو تو N.O.H. کے دو mol چاہیے ہوتے کیوں ذرا غور سے دیکھیں H2S4 کا یہ ایک mol ہے تو اس سے H کتنے نکلے دو mol N.O.H. کو دیکھیں اس کا ایک mol ہے اس سے O.H. کتنے نکلے ایک mol تو کام خراب ہو گیا نا ادھر دو mol ادھر O.H. کا ایک mol نکلا تو ہمیں تو کہتے ہیں جناب یہاں پہ کام خراب ہو گیا یہاں پہ دو اگر mol ہوں تو یہاں O.H. بھی کتنے کے چاہیے دو mol چاہیے لہٰذا کام خراب ہے ہمیں ایک H کے لیے ایک O.H. چاہیے تو یہاں ابھی تردر پہلے ہمارے پاس H 2 S 4 سے H کتنے نکلے دو تو یہاں پہ دو کے لیے یہ بھی کتنے چاہیے ہوں گے دو لہذا اینی او ایچ بھی O.H. کی خاطر کتنے لانے پڑیں گے دو لانے پڑیں گے میں سادہ سی بات کرتا ہوں کہ دو mol اگر ایچ کلتے ہیں ایک لہذا دو ایچ کے لیے O.H. بھی کتنے چاہیے دو ہی چاہیے تاکہ ایک بیلنس کیمکل ایکویشن سے ہم وارٹر کے مالکل بنا سکیں ہمارے پاس اسی کا ایک نیکسٹ پارٹ ہے بے شک ذرا غور سے دیکھتے ہیں یہ سارے اس کے اندر تین سے چار چیزیں پوچھیں دیکھتے ہیں بے شک پیچھے مالکل آپ کو نظر آ رہا ہے ایک مالکل ایس کو در اگور سے دیکھیں اس کے اندر ایک مالکل کے اندر دو مال ہیں تو ایک مال کے اندر کتنے ہوں گے دو مال ہوں گے اسی کا دوسرا پارٹ دیکھتے ہیں بے شک ہمارے پاس یہ او ہے یہ ہمارے پاس ایچ ہے ایک مالکل کے اندر ایٹم کتنے ہیں تین ہیں تو آپ کو پتا ہے ایک مالکل کے اندر تین ایٹم ہیں تو ایک مول کے اندر کتنے ہوں گے تین مول ہوں گے اس کے بعد ہم کہیں گے ٹین مول اف الیکٹرون جی بے شک ٹین مول آف الیکٹرون ہوتے ہیں ابھی میں بتاتا ہوں اس سے آگے اگلے پارٹ کے اندر کہ ٹین مول الیکٹرون کے کیسے بنتے ہیں ایک مالیکل کو ذرا گوھر سے دیکھتے ہیں اور دوسرا پارٹ بھی اس کا ساتھ ہی کر لیتے ہیں کہ ٹوٹل اس کے اندر جو الیکٹرون پروٹون نیٹرون ہیں وہ ٹوانٹی ایٹ ہے جی بے شک کیسے ذرا ایک ایچ کے اندر الیکٹرون ایک پروٹون ایک ایک اور ایک اور پھر اکسیجن کے اندر 8 الیکٹون 8 پروٹون 8 نیٹرون تو ٹوٹل الیکٹرون کتنے ہوگئے یہ دیکھیں وارٹر کے اندر یہ H2O کو ملانے سے 10 الیکٹون 10 پروٹون 8 نیٹرون تو ٹوٹل کتنے بنیں 28 بنیں جبکہ اکیلے الیکٹرون تو دیکھیں وہ کتنے بنتے ہیں یہ ہمارے پاس 10 بنتے ہیں یہ آپ نے بورڈ کے اندر بھی ایسے ہی کرنا ہے جیسے یہ میں نے گراہ بنایا ہوا ہے یہ بلکل آسان کر کے بنایا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں ٹوٹل پارٹیکلز کتنے بند رہی ہیں یہ ٹوٹل پارٹیکلز ٹوانٹی ایٹ بند رہی ہیں اور یہ اکیلے الیکٹرون کی اگر بات کروں تو وہ کتنے بند رہی ہیں ٹین بند رہی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آخری کوئسٹن ہے کوئسٹن نمبر ٹوانٹی فائیو کا یہ اس چپٹر کا بھی آخری کوئسٹن ہے یہ اس ایکسر سر کا بھی آخری شورٹ کوئسٹن ہے اور یہ آج کے لیکچر کا بھی آخری شورٹ کوئسٹن ہے اور یہ آج چپٹر ون کا بالکل بارڈر کا راست کرنے لگے ہیں ہم انشاءاللہ اگلی لیکچر میں ہم نیا ایک چپٹر سٹارٹ کریں گے آئیں آخری شورٹ کوئشن دیکھتے ہیں اور مبارک بعد آپ کو کہ آج ہی آپ کا چپٹر الحمدللہ ختم ہوا یہ ہمارے پاس آخری کوئشن ہے کہتا جناب انٹو اور کاربن مونوکسائیڈ کو دیکھئے ان دونوں کے اندر الیکٹرون پروٹرون نیوٹرون سیم ہے میں نے اتنا آسان گراہ پناہ دیا آپ کے سامنے کہ میں اگر نہ بھی بولوں تو تصویر بولتی ہے ایک ان کے اندر الیکٹرون سات دوسری کے اندر سات ٹوٹل کتنے ہوئے چودہ اس کے اندر سات سات اور پھر چودہ نیوٹرون بھی سات سات اور ٹوٹل کتنے چودہ کاربن مونوکسائیڈ کو دیکھتے ہیں کاربن کے اندر چھے الیکٹرون چھے پروٹرون چھے نیوٹرون اکسیجن کے اندر آر الیکٹرون آر پروٹرون آر نیوٹرون تو ٹوٹل کتنے ہوئے چودہ دیکھئے اینڈ ٹو اور کاربن مونو سائیڈ کے اندر ٹوٹل ایکٹرون پروٹرون اور نیوٹرون کیا ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایک بات کہوں گا کہ اپنا خیار رکھئے رمضان کی برکات کو اپنے لئے مانگتے رہیے اللہ سے دعا کیجئے اللہ پر رحمتیں فرمائے ہم سب پر رحمتیں فرمائے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ تینکیو فی امان اللہ